امیرکی خوفیہ ایجنسی وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد امریکہ کے پور وراشپتی ڈاللڈ ٹرم پہلی بار سروجنک روپ سے سامنے آئے جس میں ٹرمپ نے نئی راجنیتک پارٹی بنانے کی اٹکلوں کو سیرے سے خارج کر دیا حالانکہ ٹرمپ نے اس دوران چناو کے اپنے جھوٹ کو ایک بار پھر سے دورایا اور کہا کہ ڈیموکریٹس چناو ہار گئے تھے دیوال کے پردھان منطری کیپی شرما اولی نے رویوار کو ستارون نیپال کمیونس پارٹی کے پشپ کمل کے نتتو والے دھڑی کو چنوٹی دی پردھان منطری اپنے گریجلے جھاپا میں ایک کارکرم کو سمبودت کرتے ہوئے پرچند کی نتتو والے دھڑی کو اوشواس پرستاب لانے کی چنوٹی جیتے نظر آئے اجتب نیالے دورا سرکار کے فیصلے کو رد کرنے کے بعد اولی نے کہا کہ اگر آپ نے سنسط کو بحال کیا ہے تو گیپی اولی کو پردھان منطری کے پرچ سے ہٹا دیں گیس سلنڈر کی قیمتوں میں مہینے کے پہلے ہی دن ایک بار پھر سے پچیس روپے کی اور بڑھوتری ہو گئی جس کے بعد ایک سلنڈر کی قیمت آٹھ سو انیس روپے ہو چکی ہے سرکاری تیل کمپنیوں نے آج گیس سلنڈر کی قیمتوں میں بڑھوتری کی ہے چودہ دشلت دو کلوگرام کے بینہ سبسیڈی والے سلنڈر کے داموں میں پچیس روپے کا اضافہ کیا گیا ہے دلی میں بینہ سبسیڈی والا سلنڈر اب آٹھ سو انیس روپے میں مل رہا ہے دیش کے پردھان منطری نیند موڈی نے آج رازدھانی دلی کے ایمز میں کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز لگوائی ویکسین لگوانے کے ساتھ ہی پی ایم موڈی نے سبھی لوگوں سے بھارت کو کوویڈ نینٹین مخت کرنے میں یوگدان دینی کی اپیل کی پردھان منطری نے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ میں نے ایمز میں کوویڈ کا ویکسین پہلے آج روز لگایا ہے میں ان سبھی سے ویکسین لگانے کا آگرہ کرتا ہوں جو اس کے لیے یوگیا ہے بیہار کی نتیش کمار سرکار نے اپنا بڑا چناوی بادہ پورا کرتے ہوئے فیصلہ لیا ہے کہ سبھی سرکاری اور نیجی اسپتال میں مفت میں کورونا کے ٹکے دیے جائیں گے سی ایم نتیش کمار نے سواسپ بھاگ کے عدیقاریوں کے ساتھ بیٹھا کر یہ اعلان کیا ہے کہ اندر سرکار کے نصار نیجی اسپتالوں میں ٹکہ کرن کے لیے دو سو پچاس روپے دینے ہوں گے لیکن بیہار میں راجہ سرکار یہ خرچ اٹھائے گی کانگریس نتار وائیناٹ سے سانساد راہل گاندی اپنے تملانو دورے کے آخرے دن مستی کے موڑ میں نظر آئے راجہ کے مالو گموٹ کے سینٹ جوسیب میٹرکولیشن ہائر سیکنڈری سکول میں راہل نے پہلے سٹوڈنٹس کے ساتھ ڈانس کیا اور اس کے بعد انہوں نے چھاتروں کو اوکیڈو کی ٹریننگ بھی دی انہوں نے یہاں پوشپس بھی لگائے اپنے تین دفصی دورے کے آخرے دن راہل چھاتروں کے ساتھ سامنے بتاتے نظر آئے بارہ نظی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پیٹرولی منظری دھرمیندر پردہان نے تیل کی بڑھتی قیمتوں کو لے کر بڑا بیان دیا ہے تیل کا ان کو کہنا ہے کہ تیل اپریل میں ان کی قیمتوں میں گرابٹ آ سکتا ہے پردہان نے کہا کہ انہوں نے پیٹرولیم اتپادک دیشوں سے تیل کا اتپادن بڑھانے کے لئے کہا ہے تاکہ بھارتی اپوکتاؤں کو اندن کی بڑھتی قیمتوں سے راحت مل سکے اتپردیش کی میرٹ میں آجت کسان مہا پنچائت میں دلی کے مکہ منتری اربندر کجریبال نے کندر سرکار پر جم کر حملہ بولا مہا پنچائت میں کجریبال نے بھاچپا راج کی طولنا انگریزی حکومت سے کرتے ہوئے کہا کہ آج موڈی سرکار ہمارے کسانوں پر دیش درو کے مقدمے چلا رہی ہے اتنی ہمت تو انگریزوں میں بھی نہیں تھی آج موڈیہ میں بن رہے رام مندر کے لیے شنیوار شام تک دو ہزار ایک سو کروڑ روپے چندہ جھٹائے جا چکا ہے فلحال پندرہ سو کروڑ روپے کھرچ ہونے کا انمان تھا جو کہ انمان سے لگ بھگ دیڑ گنا زیادہ مل چکا ہے پہلے ایک ہزار ایک سو کروڑ روپے کھرچ ہونا انمان تھا لیکن نیو کا پلان بدلنے کی وجہ سے لاغت بڑھ گئی ہے وشوہ ہندو پریشت نے پندرہ جنوری سے نیدی سمر پر ابھیان شروع کیا تھا چودہ دن میں یہ ٹارگیٹ پورا ہو گیا پیبردان مندری موڈی نے آج بھارت بائی ٹیک دوارہ وکسٹ کی گئی کوویڈ ویکسنگ کی کھراک لی جس پر راجنیتی بھی شروع ہو گئی ہے ببک شنیتہ عدیر رنجن چودری نے کہا کہ پی ایم موڈی چناوی راجنیتی کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ویکسین کیوں نہیں لگوائی جب ویگیانکوں نے کہہ دیا کہ ویکسین سرکشت ہے تب جا کر لگوائی عدیر رنجن نے آگے کہا کہ پہلے ہم نے نہیں بلکہ ویگیانکوں کی کمیٹی نے سوال کھڑی کیے تھے میٹرولیم سچی ویتھ ارن کپور نے ربیوار کو جانکاری دی ہے کہ سرکار اگلے دو سالوں میں ایک کروڑ اور ضرورت مندوں کو فری میں الپی جی گیس کنیکشن دے گی ویتھ منتری نلمانا سیتر امن نے اس سال بجٹ پیش کرتے ہوئے اجملہ یوجنا کے تحت ایک کروڑ اور لوگوں کو الپی جی گیس کنیکشن دینے کی گوشنا کی تھی اس کے تحت سولہ سو روپے کا گیس کنیکشن ایک کروڑ لوگوں کو مفت میں دیا جائے گا مدبردیش کی ان دور میں مانفتہ کو جھگزور کر رکھ دینے والی ایک گھٹنا گھٹی ہے جلے کے موتی تبیلہ چھتر میں ربیوار شام کو سرے رہا آنر کلنگ کی ایک گھٹنا گھٹی دوستگے بھائیوں نے اپنے ہی جیجا کی چاکو سے گود کر ہتیا کر دی آروپیوں نے جیجا پر بائیس بار چاکو سے وار کیا دونوں آروپی سالے دو مہینے پہلے بہن علمہ کی لوم میرس سے کافی زیادہ ناراض تھے آندر پردیش کی پور مکی منتری این چندربابو نائیڈو کو تیروپتی ہوای اڈے پر حراست میں لے لیا گیا ملی جانکاری کے مطابق نائیڈو چیتور جلے میں چنا پرچار میں شامل ہونے کے لیے نکلے تھے جیسے ہی وہ تیروپتی ہوای اڈے پر پہنچے ویسے ہی رینو گنتا پولیس نے ان کو حراست میں لیا اس بیچ جب پولیس نے نائیڈو کو حراست میں لیا تو وہ ائرپورٹ پر ہی فرش پر بیٹھ گئے اجتب نیالے نے آئی پیس ادھکاریوں کو اپنے پاس پرتنیوکتی پر بلانے کے کیندر سرکار کے ادھکار کو چنوٹی دینے والی یاچکہ کو سوموار کو کھارج کر دیا نائی مرتی ایل ناگیشور راو کی ادھکشتہ والی کھنڈپیٹ نے پشیمنگال کے نباسی وکیل ابو سوہیل کی یاچکہ سنچپت سندائی کے بعد کھارج کر دی حال ہی میں پشیمنگال کے تین آئی پیس ادھکاریوں کو کیندری پتنیوکتی پر بلائے جانے پر کیندر اور راج سرکار میں تنا تنی ہو چکی ہے دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران سولہ راج جو اور کیندر شاسد پردیشوں میں کورونا وائرس سے ایک سو چھے مریضوں کی جان جا چکی ہے جن میں سب سے زیادہ موتیں مہاراست کیرل اور پنجاب میں ہوئی ہے اس دوران مہاراست میں جہاں اس مہاماری سے باسٹ لوگوں نے اپنی جان گوائی تو وہ کیرل میں پندرہ اور پنجاب میں سات لوگوں نے دم توڑا ہے باقی تیرہ راج جت تتہ کیندر شاسد پردیشوں میں کل ملا کر بائیس موتیں ہوئی ہے کن سرکار کے کوویڈ نائنٹین ٹی کا کرن ابھیان کے اگریچرن کو سمرتن پردان کرنے کے لیے بھارتی سٹریٹ بینک نے پی ایم کیئر فنڈ میں گیارہ کروٹ روپے کا یوگدان کرنے کا اعلان کیا ہے ایس بی آئی کے ادکش دینیش کھاری نے کہا دینیش کھارا نے کہا کہ بیپکتی کے سمیے میں ہی ایک تا کے اصلی روپ کو پرکھا جاتا ہے اور ہمارے دیش نے مہماری سے لڑنے کے دوران جو پریاس کیا ان پر سبھی کو گرب کرنا چاہے چناوی رنڈی تکار پرشاند کی شعور اب پنجاب کے مکہ منتری کو سلا دیں گے اس بارے میں خود کیپٹن نے ٹویٹ کر جانکاری دی ہے کیپٹن امرندر نے ٹویٹ کیا ہے کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہے ہیں کہ پرشاند کی شعور پردھان سلاکار کی روپ میں ساتھ جڑ گئے ہیں پنجاب کی لوگ کی بھلائی کے لیے ہم ایک ساتھ کام کرنے کے لیے تطپر ہیں انہیں کیابنٹ منتری کا درجہ دیا گیا ہے اترپردیش میں کورونا وائرس کی وجہ سے سکول قریب ایک سال تک بند رہے ایک مارچ یعنی آج سے ایک بار پھر بچوں کو سکول جانے کا موقع ملا ہے ککشا ایک سے لی کر پانچ بھی تک کی کلاسز آج سے شروع ہو چکی ہیں لیکن یہ بلکل ہی سامانیہ نہیں ہونے والا کورونا سنکرمنٹ کو دیکھتے ہوئے سرکار نئے گائیڈ ڈائنز جاری کی ہے اسکول میں کیول پچاس پتیشت بچے ہی ایک بار میں بلائے جائیں گے اندھری کے میٹروپولٹن میجسٹریٹ کوٹ نے کنگنہ خراناوت کے خلاف جمانتی وارنٹ جاری کیا ہے اب انہتری کو سمن بھیجے جانے کے باوجود کوٹ میں اپسیت نہیں ہونے کی وجہ سے کوٹ میں وارنٹ جاری کیا کنگنہ نے جاوید اکتر کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے ڈیتک روشن کے خلاف کیس واپس لینے کی دھمکی دی ہے اور جاوید اکتر نے اسی معاملے کو لے کر ان پر مانہانی کا کیس درج کیا تھا کورونا ویکسینیشن کا دوسرا فیس عام لوگ کے لیے شروع ہونے سے پہلے پردھان منتری نیند مودی نے خود ویکسین لگوائی انہوں نے صبح قریب ساڑھے چھے بجے دلی کے ایمز میں ویکسین کا پہلا ڈوز لیا پردھان منتری نے سدیشی بھارت بائیو ٹیک کی کوویڈ ویکسین لگوائی ہے انہیں پوڈیچیریک انہرس پی نیویدہ نے ویکسین لگائی پی اے مودی نے ویکسین لگوانے کی مسکراتی ہوئی تصویر بھی سوشل میڈیا میں شیئر کی ہے کورونا کو ختم کرنے کے لیے ٹیکہ کرن کے دوسرے چرن کی شروعات ہو چکی ہے دلی میں پردھان منتری نیند مودی نے ایمز میں جا کر کورونا کا ٹیکہ لگوائی تو وہی مدبردیش میں ہیلتھ منسٹر پردھان چودری نے کورونا کا ٹیکہ لگوائی ناظرانی پوپال کے جے پی ہاسپیٹل میں ٹیکہ لگوانے کے بعد سفاس منتری پردھان چودری نے کہا کہ ہم سب کو مل کر کورونا کو ہرانا ہے رہمنتری نوتہ مشرا نے پی اے مودی کے ویکسین لگوانے کی تعریف کی ہے لگے ہاتھوں انہوں نے ویکسین کی وشوثنیتہ پر سوال اٹھانے والے دروب پر بھی نشانہ سادہ منتری مشرا نے کہا کہ پی ایم کے اس قدم نے کانگریس سمیت سموچے وپکش کے مو پر تالہ جڑ دیا ہے کانگریس نے تا گلام ندبی آزاد کے پی اے مودی کی تعریف کرنے پر انہوں نے کانگریس کو آئینہ دکھایا گناہ میں ایک شام شہیدوں کے نام کارکرم کا آئی جن کیا گیا جس میں راجہ سبا سانسا جوترہ سندھیا نے شرکت کرتے ہوئے وہاں پر شامل ہوئے ساتھی سنگیت کے سروع میں اپنے سور ملا کر مٹھاس گھول دی اور دیش بھکتی کا جلوہ بکھر کر شرطاؤں کا من جیت لیا انہوں نے راشت بھکتی کے اتپرودگیت کو چند لائنیں سنائے پردیش کے اچھے شکشہ منتری مہنی آدب نے کانگریس پنشانہ سادہ ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کی مسئیبت یہ ہے کہ وہ نہ ہی ویروت کر پاتی ہے اور نہ ہی سرکار چلا پاتی ہے صدن میں انہوں نے اس تھگن لگایا لیکن کوئی ایسا تتیا سامنے لے کر نہیں آئے جس کے ادھار پر سرکار سابدھانی سے قدم رکھے ویدان سوا میں اس بات کا مزاق بھی بنا کی کانگریس بینہ تیاری کے اس تھگن لانے کی جلدی میں رہی دیش میں لگتار بڑھ رہے پیٹرول ڈیزل اور گیس کے داموں کو لے کر کانگریس ویدھائی کنال چودری نے کندر کی موڈی سرکار پر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ ستر سال میں جو سلنڈر کی قیمت چار سو کی قریب پہنچی تھی اور وہ پچھلے سات سالوں میں آٹھ سو کے پارجہ پہنچی ہے اور جلدی ہی ایک قیمت ہزار تک پہنچنے والی ہے اگر دیش میں یہی وقاس ہے تو وقاس ہی پاگل ہو چکا ہے اتبردیش کے مکہ منتری یوگی عادت نات نے سوموار کو لکناؤ اسٹیت ڈاکٹر شامہ پرساد مکرجی سیول ہاسپٹل کا دورہ کیا اور کورونا ٹیکہ کرن کی پرکریہ کا نرشن کیا آقودادے کی دوسرے چرن میں ساٹھ ورسے ادھک عمر کے لوگوں اور پیتالیس ورسے ادھک عمر کے لوگوں کو ٹیکہ لگایا جارہا ہے اس کے علاوہ سی ایم یوگی لکناؤ میں ہی ایک پراتفنگ سکول کابین ایرکشن کرنے پہنچے تھے یہاں سی ایم نے چھاتلوں سے بات چیت کی ستیسگرڑ بیدان سباہ میں سی ایم بھوپیش بگیل نے اپنے کارکال کا تیسرا بجٹ پیش کیا سی ایم بھوپیش بگیل نے ستیانوے ہزار ایک سو چھے کروڑ کا وجہ پیش گیا وجہ پیش کرنے کی شروعات سی ایم بھوپیش بگیل نے راج سرکار کی گودن یوجنہ کی سفلتہ سے کی سی ایم نے کہا کہ ہم نے گوبر کو گودن بنانے کی دشاہ میں گودن نیا یوجنہ کی شروعات کی تھی جس کی سرانہ ہو رہی ہے اپنے سرکار کی مہتبکانشی گودن نیا یوجنہ کی انترگرد پردیش کی مہلائیں اب آتم نربر بننے لگی ہے بالو جلے میں سوہ ساہتہ سمو کی مہلائیں ان دنوں پرشیر اپسنچالک ویباہ کے نیتت میں ہربل گلال بنانے کا پرشکشن لے رہی ہے جلے کے سبی بلوک کے سوہ ساہتہ سمو کی مہلائیں پلاش کے فول چکندر اور گیندہ فول کی پنکھڑیوں سے گلال بنانے کا کام سیکھ رہی ہے پورسیم رمانگ سنگھ نے چھتیزگرد سرکار کے بجٹ کو نراشہ جنگ قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ بجٹ پوری طرح سے کہ اندر سرکار کی یوجناؤں پر آدھارت ہے اس بجٹ میں سچائے کا کوئی ویجن نہیں ہے اس میں یواؤں کی اندیکھی کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ پہلی بار پردیش میں گھٹتا ہوا بجٹ دیکھنے کو ملا ریوہ جلے کی سیمریا ودھان سوا چھتر میں آنے والے پوروہ وارٹر فال کو آکرشک بنانے کے لیے پچاس لاکھ کے لاغت سے اس کا کارے کرایا جانا ہے اس کا بھومی پوجن آج منتری اوشہ ٹھاکو نے کیا اس دوران منتری نے کاریوں کو بہتر بنانے کے لیے دیر کروڑ کی راسی شکرت کرنے کا آشواسن بھی دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش اپادیکش کانت شیرش دیو سنگھ کی ادھیکشتہ میں پربود جن سمیلن کا آیو جن سنگ رولی میں کیا گیا اس میں آنے والے نگر پالے کا چناب کے لیے سجھاپ لیے گئے کارکرم میں بیدھائک رام للو بیس اور بھاچپا جلادیکش بیریندر گویل سہید کئی لوگ اپس دیت رہے مدبردیش کے آت مننبر بجٹ پر جہاں پردیش کی جنتہ کو کافی امیدیں ہیں تو بھئی کانگریس سرکار میں منطری رہے پی سی شرما نے بجٹ پر تنج کسا اور کہا کہ ہماری مانگ ہے کہ کورونا میں نوکری جانے والوں کو سرکار روزگار اپلپ کر آئے ویسیدھی حادثے پر پور منطری نے کہا کہ ہم اس مچھر کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے ایک انجینئر کو سسپنٹ کروا دیا ہم اس کا سممان کریں پور منطری اور کانگریس نیتا کمنشور پٹیل نے سیدھی بس حادثے کو لے کر رج سرکار پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ سرکار نے سمیں رہتے صحیح قدم نہیں اٹھائے ہیں جس کے قارن یہ دردناک گھٹنا ہوئی انہوں نے نرسنگ کا پیپر جلہ مکھیالے پر نہیں کرائے جانے کو لے کر بھی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا کمنشور پٹیل نے کہا کہ جو بچے پیپر دینے جا رہے تھے وہ کال کے گال میں سما گئے ستنا چلے کے مہیر ودایق نارائنٹری پارٹی نے ویدان سما میں وندھ راج بنانے کی مانگ کی ساتھی انہوں نے کہا کہ وندھ کے پنن نرمان کی مان کرمبد طریقے سے چلتی رہے گی دوزار تئیس اور چوبیس میں وندھ کا پنن نرمان ہم کرا کر رہیں گے ساتھی نارائنٹری پارٹی نے پردیش کے بکاس پر بھی سوال اٹھائے اور کہا کہ بھرگی ندی کا پانی ستنا جلے میں جانے سے پریشانی ہو رہی مجبالپور میں بھارتی جنتہ پارٹی نے نگری نکائے چناؤ کی تیاریاں شروع کر دی ہے اسی کو لے کر نکائے چناؤ کے برہاری اور پور مہاپا اور پروہاد ساہو نے کہا یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ سے ہی عام ناغرکوں کی سمسیاؤں کو دیکھتے ہوئے چناؤ لڑتی اندور سانسد شنگل آلوانی پش بیہار پہنچے تھے جہاں سانسد نے اس تھانی لوگوں کو پلوٹ کے معاملے میں بھروسہ دلائیا سانسد کے ساتھ ویدھائک مہندر ہرڈیا اور کلیکٹر منی سنگھ بھی موجود تھے یہاں کلیکٹر نے آشواسن دیا ہے کہ پلوٹ ہولڈروں کا اسی پردیشت کام ہو جائے گا اور یہاں سے پرابت ہونے والی سمپتی کرراشی سے نگم بکاس کارے کرے گا پلوٹ کو لے کر ویدھائک مہندر ہرڈیا نے کہا کہ قبضہ سر پاس تبیق سدسیو اور پلوٹ دھارکوں کو ملے گا میشہ ترپو جلے کے گھوارا نگر میں چترانش میموریل اسکول میں سنشائن ہیومن ویل فیر ملٹی پربس سوسائیٹی کی بیٹھا کا آئوجن ہوا سوسائیٹی کے پرابندک پوشپیندر سنگھ چندیل نے بتایا کہ ہیومن ویل فیر لوگوں کو نائے دلانے کا کام کرتی ہے نیواری میں ویدھد ویترن کمپنی نے ویدھد اوبوکتاؤں کو جاگرک کرنے کے لیے ریلی نکالی اس ریلی کا شبارم کارپالن ینتری سنجیف سونی نے فیتہ کاٹ کر کیا اس افسر پر وینوش شرما کپیل ماتھر سہد ویدھد ویبھاگ کے عملے موجود رہے ساغر میں کھرے ویدھد ویبھاگ نے ویدھد جن جاگرن ریلی نکالی کارپالن ابینتا موہن سلیہ نے ریلی کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جن جاگرنٹ ریلی کا موکھی اودیش اوبوکتاؤں کو بجلی بل سمیں پر بھرنے اور وید گرنیکشن لے کر ہی ویدھد کا اپیوک کرنے کے لیے جاگرک کرنے سے جڑا تھا پوائی میں ویدھد بھاگ نے اوبوکتاؤں کو جاگرک کرنے کے لیے جاگرکتا ریلی نکالی ریلی کے مادہم سے کہا گیا کہ ویدھد بلو کا بھکتان سمیں پر کریں اور ویدھد کی اپیوک کے مہتوک کو سمجھیں اسی کے ساتھ ساتھ ادھکاریوں نے بتایا کہ بجلی کی چوری کرنا دنڈنی اپراد ہے اس سے بچے جویرہ میں ویدھد بھاگ نے لوگ کو جاگرک کرنے کے لیے بائیک ریلی نکالی جس میں بوٹ ڈگا کر اوبوکتاؤں کو ویدھد بھاگ سے سمجھے جانکاری دی گئے ویدھد بھاگ کے کنشت عبیانتہ سنجے جہن نے بتایا کہ کوویٹ کے دوران بھاگ کی بسولی نہ ہونے کے کارن آرتھک استیتی پر پورا اثر پڑا ہے بیتوجلے کے عملہ تحصیل دار پر کاروائی کی مانگ کو لے کر اکیل بھارتی ویدھارتی پریشت کے چھاتروں نے کلیکٹر ہو گیا پنسوپا جیچ کالج کے چھاتر بڑی سنخیہ میں کلیکٹر کاریالے پہنچے تھے اور اپنی مانگوں کو لے کر کلیکٹر کو ان سبھی نے گیا پنسوپا نرمدہ درشن یاطرہ پر نکلے بھاچپا کی پوروراشتی سنگٹھن منتری گوویندہ چارے راجپور نگر پہنچے جہاں ان کا فول مالاؤں سے سوگت ہوا آکو بتا دی کہ گوویندہ چارے نے بیس پروری کو امر کنٹک سے نرمدہ درشن یاطرہ شروع کی تھی اسی بیچ وہ یہاں پر پہنچے تھے گوٹے گاؤں میں بجرنگ سینہ نرمدہ کھن کے سدسیوں نے انوٹھا سنکل پلیا سینہ کے سدسیوں نے موار گھاٹ کی صفائی کی اور آگے بھی صفائی کرنے کی پرتیگیا لی کیونکہ آستھا کے چلتے شردھالو ندی کو پردوشت کر رہے ہیں آلوڈ کے تاج کھیڑا گاؤں میں ایک ٹریکٹر ٹرولی کے ساتھ دو یوبک کوئے میں جا گی رہے جس میں کسان سنتوش کی موقع پر ہی موت ہو گئی اسے پوس موٹم کے لیے تال سواس کے اندر پہنچایا گیا ہے جبکہ سوریش اس گھٹنا بے پوری طرح سے گھائل ہو گیا اسے برات میں گپچار کے بعد گھر بھیج دیا گیا جگدلپر پولیس کو بڑی سفلتہ ملی ہے کوتوالی تھانا پولیس نے نایہ پارا چھتر میں جوا کھیل رہے تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اور ان کی قبضے سے تیس ہزار پانچ سو روپے چپ کیا ہے فیلال پولیس نے آروپیوں پر جوا ایک کے تحت معاملہ درج کیا ہے اندور پولیس نے اویہ شراب آفیہ کے ٹھکانوں پر چھاپا مار کاروائی کرتے ہوئے بارہ پیٹی اویہ شراب کے ساتھ ایک آروپی کو اس معاملے میں گرفتار کیا ہے لیکن ایک انعیہ آروپی موقع سے بھاگنے میں سفل رہا اس کی تلاس پرس کر رہی ہے جوا کے جونہا شاسکی اوچتر مادمی بدھیالے میں نارائن مشن نے نشل قدنت نیتر چکتسہ شیویر کا آجن کیا جس کا شبارم سورستی پوجن کے ساتھ کیا گیا وہی شیویر میں پانسو تیس مریضوں نے چکتسی سیوہ کا لاب اٹھایا جویرہ کی املیہ کانکر ہار میں ریسکیو کر کے لائے گئے مگرمچ کو رانی درگا وطیہ بیہرن کے سنگرولی جلاشہ میں چھوڑا گیا آپ کو بتا دے کہ بیتے ایک سال میں یہاں تین مگرمچ چھوڑے گئے ہیں جو کی گھنے جنگلوں کے بیچ بنے ان جلاشیوں میں ان مگرمچوں کے لیے اپیوکت جگہ بنائی گئی ہے موسیقی